السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہم بارہا سنتے ہیں کہ صدقہ کرو صدقے کی بہت سارے فائدے ہیں تو ہماری دماغ کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو گریب ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہے وہ صدقہ کیسے کرے کیا صدقے کا ایک ہی طریقہ ہے پیسو والا یا پھر کوئی اور چیزیں بھی کوئی اور کام بھی صدقہ ہو سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جاننے والے ہیں کہ صدقہ پیسو کے علاوہ اور کیا کیا ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر بنے رہیے ویڈیو شروع کرنے سے بھی آپ سے چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اسلام ایک بینر ہے جس کا نام اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑے ہیں ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ ایک صدقہ واجب ہے ایک اور حدیث میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اگر کوئی شکش تین سو ساٹھ صدقے روزانہ کرے تو اس نے اپنے تمام تین سو ساٹھ جوڑوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا اب یہ سوال پیدا ہوا کہ روزانہ ایک آدمی تین سو ساٹھ صدقے کیسے کرے اور ایک صدقے میں ایک روپیہ بھی ادا کرے تو روزانہ تین سو ساٹھ روپیوں کا حساب بن جائے گا تو اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل نکال دیا ہے کہ صدقہ صرف روپیہ پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو صدقے کے اندر گنے جاتے ہیں چنانچہ فرمایا کہ ہر مرتبہ جب تم سبحان اللہ کہتے ہو تو گویا کہ ایک صدقہ ادا کیا اسی طرح الحمدللہ کہنے پر ایک صدقہ کا ثواب ملتا ہے اسی طرح لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنے پر ایک صدقہ کا ثواب ملتا ہے اور جو کوئی یہ چار تسبیحات سو سو مرتبہ پڑھ لے تو گویا کہ چار سو صدقوں کے برابر اس کا ثواب ہو جائے گا اسی طرح کسی کو نیک کام کی طرف رہنمائی کر دینا بھی صدقہ ہے کسی کو نیکی کی بات بتا دی یہ بھی ایک صدقہ ہے کسی کو نماز کے دوران کوئی گلتی کرتا دیکھے اور اس کو چپکے سے بتا دی گلتی تو یہ بھی ایک صدقہ ہے اسی طرح دو آدمی کو درمیان سولہ اور انصاف کرانا بھی ایک صدقہ ہے اسی طرح کسی کو سوار کرانا گاڑی کے اندر یہ بھی ایک صدقہ ہے اسی طرح کسی سوار کا سامان اٹھا کر سواری میں رکھنا گاڑی کے اندر رکھوانا بھی ایک صدقہ ہے اسی طرح نماز کے لیے مسجد کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر ایک صدقہ کا سواب لکھا جاتا ہے اسی طرح علم سکھانا مشورہ دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے وقت دینا کسی کو اچھے کام کے لیے یا پھر تربیت کرنا کسی کی یہ بھی ایک صدقہ ہے دعا دینا کسی کو یہ بھی ایک صدقہ ہے کسی کی ہیلپ اور مدد کرنا بھی ایک صدقہ ہے اسی طرح کسی کو مشکل وقت میں حوصلہ دینا بھی ایک صدقہ ہے اسی طرح عمر بالمعروف اور نحیہ نلمنکر مطلب نیکی کا حکم کسی کو دینا اور برائی سے بچانا بھی صدقہ ہے کسی بڑے کو اچھی طرح عزت دینا بھی صدقہ ہے کسی کی خوشیوں میں شامل ہونا بھی صدقہ ہے کسی کے گم میں شریک ہونا بھی صدقہ ہے محبت سے پیش آنا کسی کے ساتھ یہ بھی ایک صدقہ ہے اسی طرح راستے سے تکلیف دینے والے چیزوں کو ہٹانا پتھر کانٹے وغیرہ ان کو ہٹانا بھی ایک صدقہ ہے اسی طرح کسی بڑکے ہوئے کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے یہ ساری چیزیں بھی صدقے کے اندر داخل ہوتی ہے اور اس کے علاوے بہت ساری چیزیں ہیں جو صدقے کے اندر آتی ہے اس لیے اگر آپ یہ سارے کام بھی اگر کرتے ہو تو گویا کہ آپ نے صدقہ ادا کر دیا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا تو اس ویڈیو کو آپ سے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ